امید کرتی ہوں چاہیے اور نماز نے جو فرض ہیں جو بھی چیزیں ہم پہ فرض ہیں وہ تو ضروری کرنی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا جا محرم کا تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کچھ وظیفے پڑھنے چاہیے اور جو ہے اعترام کرنا چاہیے محرم کا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو یہ اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے شیئر کرنی چاہیے آگے سے آگے آپ لوگ بھی شیئر کریں اور پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ایک دفعہ پھر تازہ ہو جاتا ہے اچھی باتوں سے آپ خود سوچیں کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پہ محفلنات ہوتی ہے یا کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جب ہم سنتے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہیں ہمارے دل میں کتنی اچھی اچھی باتیں آ جاتی ہیں ہم کس سے نراز ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں کسی نے کچھ غلط کیا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اسے معاف کر دیں گے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم کس سے تو معافی مانگ لیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے نیکیاں کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز فرض جو ہیں ہم پہ وہ تو ضروری پڑھتے ہیں سارے تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور ہم سب نے مل کر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں ہمارا پیارا وطن ہے پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ہم سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افس و امان میں رکھے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو جو باتیں میرے ذہن میں بس آئی ہیں تو میں نے شیئر کر دی ہیں تو یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اس بات کو غور سے سنیں اور عید کریں کہ انشاءاللہ ہم جو عبادت کریں گے نمازیں پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے وظیفیں پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں پر عمل کریں گے تو آج یہ ویڈیو ہے تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے تو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو اللہ حافظ